بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا میرے ساتھ کون ہوگا تو ارشاد باری تالہ ہوا کہ ایک فلاں قصاب ہے وہ تیرا ساتھی ہوگا جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ حیران ہوئے اور اس قصاب کی تلاش میں چل پڑے وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے بطور مہمان اس کے ساتھ گھر چلنے کی اس سے اجازت چاہی گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت کو پکایا پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی قصاب نے بمشکل اسے سہارہ دے کر اٹھایا اور ایک ایک لقمہ اس کے موں میں دیتا رہا جب اس نے کھانا تمام کیا کھانا کھا لیا تو بڑیا کا موں صاف کیا بڑیا نے قصاب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر وہ قصائی مسکرایا اور بڑیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا حتی موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے آپ نے قصاب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا قصاب بولا اے اجنبی یہ عورت میری ماں ہے گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں اس کی تمام ضروریات پوری کرتا ہوں یہ روز خوش ہو کر مجھے دعا دیتی ہے کہ اے اللہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے ان کا پڑوس نصیب فرمائے جس پر میں مسکرا دیتا ہوں کہ بھلا میں کہاں اور موسیٰ قلیم اللہ اللہ کے نبی کہاں اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات نہیں تیری ماں بالکل سچ کہتی ہے اور اللہ نے تیری ماں کی دعا قبول کر لی میں ہی موسیٰ اللہ کا قلیم اللہ ہوں تجھے بشارت ہو اللہ رب العزت نے تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا سبحان اللہ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے والدین کی قدر اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ سبب فرمائے سبب موسیٰ